نمسکار کسان بھائیو جیڈی نیوز یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے دو اتزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں سرکار کو رولا سکتا ہے پیاج مہاراشتر و انرد یکی کسانوں کا کیا ہے سمیہ کرنی ہے سب جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ دو اتزار چودہ سے پہلے پیاج کی بڑی ہوئی قیمت نے کانگریس کی سرکار گیا ہی تھی لیکن اب کی بار اس کے ایک دم وپریت ہونے والا ہے آپ کو بتا دیں کہ جب کسانوں سے پیاج نکل گیا تو پیاج کے باؤں میں تھوڑی رونک لوٹی اور جیسے کسانوں کا نیا پیاج منڈی میں آیا تو کسانوں سرکار نے پیاج نریات پرتیبند لگا دیا جیسے کسانوں کو پیاج کے باؤں نہیں ملے یعنی کسانوں کو دو ریمار پڑی پہلے پیاج جب کسانوں سے نکل گیا تو پیاج کے باؤں بڑے اور جب کسانوں کا پیاج منڈی میں آیا تو سرکار نے پرتیبند پیاج کو کر کے اور کسانوں کو دو را زٹکا دیا آپ کو بتا دیں کہ مہاراشتر میں پہلے سکے سے پیڑیتے ہیں کسان مہاراشتر کے کسان سب سے زیادہ پیاج کو لے کر پیڑیتے ہیں آپ کو بتا دیں اس کا خامیازہ سرکار کو آگامی لوکسوا چناؤں میں بھگتنا پڑے گا آپ کو بتا دیں کہ دیش بھر کے کسان سرکار سے کافی ناراج ہے کیونکہ کسی بھی پسل کا ملے سرکار دینے میں ناکام رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ان تین ورسوں میں دیش کے سبی کسانوں کے آرتھکالات کافی بد سے بتر ہوئے ہیں آرتھکالات کافی خراب ہوئے ہیں سرکار سے دیش بھر کے کسان ناراج ہیں علانکہ پیاج اور آلو کے کسانوں کا تو اور بھی دینی آلات ہے آپ کو بتا دیں کہ مہاراشتر میں پیاج کی بڑی مہترہ میں اگایا جاتا ہے پچھلے سال کسانوں نے پیاج کی اچھی پیداوار کی تھی اور انہوں نے پیاج کو بنداری دیت کی بھی کیا تھا لیکن زیادہ تر پیاج خراب ہو گیا اور کسانوں نے کو پیاج بیچنا پڑا اس کے بعد نے پیاج کے آنے سے پہلے پیاج کے باؤں میں اچھال ہوا لیکن جیسے ہی کسانوں کا اتفادن بازار میں آیا تو سرکار نے پیاج نریات پرتی بند کر دیا اور پیاج کے باؤں میں ڈاؤن پھول دیکھنے کو ملا یعنی کسانوں کا پہلے پیاج سڑ گیا اور بعد میں پیاج کے باؤں کسانوں کو نہیں ملے جیسے ہی نئی پسلائی پیاج کے باؤں میں گراؤٹ دیکھنے کو ملی آپ کو بتا دیں کہ کئی بار اگلے مہینے کے اوپر ہے نظر یعنی اگر اگلے مہینے تک پیاج کے باؤں میں صدار نہیں ہوتا ہے یا جنوری کے انتک پیاج کو لے کر سرکار کوئی سپسٹ پولیشی کی گوشنا نہیں کرتی ہے تو اس کا خامیاجہ سرکار کو دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں دیکھنے کو ملے گا کسان بھائیو آپ کو بتا دیں کہ دیشور کے کسان سرکار سے کافی نراز ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ سرکار نے کسانوں کی پورن تروپ سے برباد کرنے کا کام کیا ہے کسانوں کو لے کر کوئی سپسٹ پولیشی نہیں بنائی چاہے کسی بھی پسل کا کسان ہو یا سبجی کا کسان ہو کسان دیش کا لگاتار برباد ہوتا جا رہا ہے جب بھی کسانوں سے پسل نکل جاتی ہے تو پسل کے باؤں آسمان چھونے لگتے ہیں یہی آل پیاج کا ہوا یہی آل لیسون کا ہوا لیسون پچھلے ورسے لیسون کے کپ ہی ڈاؤن پول دیکھنے کو ملے لیکن اس بار اتپاد انکم ہونے کی وجہ سے لیسون کے باؤں پورے ورس ٹھیک ٹھاک رہے لیکن ان دنوں لیسون کے باؤں آسمان چھونے ہیں کیونکہ کسانوں کا لگ سٹوک قتم ہو گئے اور کسانوں کے پاس لیسون نہیں ہونے کی وجہ سے لیسون کا سٹوک قتم ہو گئے اور ایسا ہی پیاج کے ساتھ ہوا کسان بھائیو آپ کو بتا دیں کہ بھگوان زگو یعنی جلا سمنیوں مہاراشتہ راج اتپادک سنگ کا کہنا ہے کہ اندر پرتینیدی پیاج اتپادکوں کے پکس میں نہیں ہے یعنی اندر سرکار پیاج کے کسانوں کے پکس میں نہیں ہے اس لیے پیاج کسانوں میں کافی آکروس ہے پیاج پر نریات پرتیوند کو تورنٹ تاٹانے کو لے کر اندر سرکار جلد سے جلد فیصلہ نہیں لیتی ہے تو دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں کسان سرکار کا باری بھروت کریں گے اور سرکار کو کافی جبڑا جھٹکا دیں گے دوستو آپ کو بتا دیں کہ کسانوں سرکار کا لگاتار گنیتی بھی گاڑ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پچھلے دنوں راستان میں ویدانسوا چناؤں میں ویجے پی نے سرکار بنائی تھی لیکن اس کے جسٹ ایک مہینے بعد راستان میں اپ چناؤں ہوا یعنی کنپور شیٹ پر اپ چناؤں ہوا اس میں ویجے پی کو آر جو ہلنی پڑی کسانوں کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا منتری پد کی سپت ویجے پی نے دلا دی تھی لیکن منتری پد کی سپت لینے کے بعد بھی کنپور کی جنتہ نے سریندر پال ٹیٹی کو گیارہ جار دو سو چونسٹ بوٹوں سے بڑی آرک دی اور بڑی آرک جیلنی پڑی جس سے ویجے پی کو لگا کہ پورے دیش میں کسان ناراض ہیں اور اس کو لے کر اگر سرکار ابھی بھی کوئی سپسٹ پولیسی نہیں بناتی ہے تو پورے دیش میں کسان سرکار کا جبردست بیروض کریں گے اگر سرکار کسانوں کے اتنے کوئی پیسلہ نہیں لیتی ہے چاہے پیاز ہو آلو ہو یا کوئی تیلن ڈیلن کوئی بھی پسل ہو اگر سرکار کسانوں کو لے کر کوئی تھوس کا دم نہیں اتاتی تو دو جار چوویس کے لوگ سبا چناؤں میں سرکار کو اس کا خامیازہ بگتنا پڑے گا کسان بھائیو آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں دنیا بات